موسیقی لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مر رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کروا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹا میں گیا تو وہ سہمہ ہوا شہرہ مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزق کا فیصلہ ہو جائے درہا ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفسوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گا نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا دلے گا میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گا مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق تھا اب بھی اس کی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے انہوں لط لگی اور سدھ ہو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھ ہو گیا بہربانی بہتری لات سے مہنسی دھ ہو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لط پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا اور جب میری کالج لائی میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر جو نہیں جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے ڈٹھ ہو گا پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا پرائیمنٹ کے پچھلے ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اے چنگی بڑھ میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساراں نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب دیو کہا جی ہمارا فیلنی تمہارا ہے تو ہی جواب دیو تو میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضوح کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھے اس کو میسیج کیا کہ امر بھائی جو کریٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگی پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ میں پہلے اسے میسیج دے دوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ مسئل دیتا ہے کہ کال کر لیں تو تھوڑے در بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت ڈلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا مسئل دیکھا تو میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کھنے لے کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی بھائیو محبتیں بانٹو نفرنس تو پہلی بہت پھیل چکی نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سا محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبا محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبا